ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی ان سے بیت ہوا تھا اور بادشاہ وقت کو ان سے بہت عقیدت بہت محبت تھی جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا آپ کا جنازہ لائے گیا لاغو کی تعداد میں لوگ آپ کی جنازے کی جنازے میں شریک ہیں ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت نے مجھے وسیعت کی تھی مجھے وہ وسیعت سنانی ہے وسیعت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھا ہے جس کے اندر چار شرطیں وہ چار شرطیں کیا کیا شرطیں تھی کہ جو جو شرطیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے لگائی پہلی شرط میری شخص وہ نماز جنازہ پڑھائے میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار شرطیں ہوں ان میں سے پہلی شرطیں ہیں کبھی بھی فرض نماز کی تکبیر اولہ فوت نہ ہوئی ہو پہلی شرط اگر ہم اپنے آؤ پر اس کو تولیں تو ہم فیل نظر آئیں گے دوسری شرط میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر دوسری شرط یہ موجود ہو کہ جس نے اثر کی اثر کی کبھی بھی سنتیں نہ چھوڑی ہو کہ جس کی کبھی بھی اثر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہو تیسری شرط میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی بھی تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو چوتھی شرط کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ ڈالی ہو یہ چار شرطی جس کے اندر ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے یا حضرت عدبدین بختیار کا کہ رحمت اللہ علیہ وسیعت کی تھی مجمع خاموش یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ مجمع کو ساپ سنگ گیا ہو اتنے میں ہی ایک شخص آگے بڑھتا ہے روتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور وہ حضرت کے چہرے پر سے کفن کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے رسوہ کر دیا پھر اس شخص نے قسم کھا کر کہا میں اللہ کو حاضر ناظر مان کر ہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں شرطی میرے اندر موجود ہیں اور یہ کون تھا یہ وقت کا بادشاہ سلطان التمشتی